آج سے 454 کروڑ سال پہلے جب چاند دھرتی کے بہت ہی قریب تھا تب ایک دن ماتر 6 گھنٹے کا ہوتا تھا لیکن چاند کا دھیرے دھیرے دور ہونا دھرتی کی سکتہ پورے برہمانٹ میں دھرتی ہی اکلوتا ایسا گرہ ہے جہاں پر جیون موجود ہے ویسے تو آج کل بہت سے ویگیانی کے اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے ہی جاسی دھرتی کہیں دوسرے برہمانٹ میں بھی موجود ہوگی جسے پیرلیل یونیورس کہا گیا ہے جس کا کوئی سبوت نہیں ہے یہ بات اب تک پننوں اور ویگیانکوں کے دماغ تک ہی سیمت ہے جب تک ہماری دھرتی جاسا کوئی اور گرہ نہیں مل جاتا جہاں پر جیون پوسیبل ہو تب تک اس بات کا کریڈٹ دھرتی کو ہی ملتا رہے گا کہ پورے برہمانٹ میں پرتیوی ہی ایک ایسی جگہ ہے یہاں پر لائف ایکزسٹ کرتی ہے تو چلیے جانتے ہیں دھرتی کے بارے میں پانچ انٹرسٹنگ فیک نمبر فائیو کیا آپ کو پتا ہے کہ ویگیانکوں کے انسار دھرتی کی عمر 454 کروڑ سال ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ویگیانکوں کو کیسے پتا چلا کہ دھرتی کی عمر کتنی ہے دراصل ویگیانکوں نے ریڈیومیٹرک ڈیٹنگ تقنیق سے دھرتی کی عمر پتا کی ہے ریڈیومیٹرک ڈیٹنگ ایک ایسی تقنیق ہے جس سے پرتیوی کے کسی بھی ٹکڑے سے اس کی عمر کا پتا لگایا جا سکتا ہے ویگیانکوں کو اب تک جو سب سے پورا نا پتھر ملا ہے وہ 454 کروڑ سال پہلے کا ہے جسے ہمیں یہ جانکاری ملتی ہے کہ ہماری دھرتی کتنی پورانی ہے نمبر فور ایک ریسرچ سے پتا چلا ہے کہ دھرتی کی روٹیشنل سپیڈ دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہے دھرتی کی ہر سو سال میں سترہ ملی سیکنڈ سپیڈ کم ہو رہی ہے سپیڈ کم ہونے کی وجہ چاند ہے جو اپنے ہر سو سال میں تین دشملہ اٹھتر ملی سیکنڈ دھرتی سے دور کھسک رہا ہے چاند جتنا دھرتی سے دور ہوتا چلا جائے گا دھرتی کی سپیڈ اتنی ہی کم ہوتی جائے گی تین دشملہ اٹھتر ملی سیکنڈ آپ کو سننے میں بہت ہی کم لگ رہا ہوگا لیکن اس کو کچھ اس طرح سے سمجھیں آج سے چار سو چوون کروڑ سال پہلے جب چاند دھرتی کے بہت ہی قریب تھا تب ایک دن ماتر چھ گھنٹے کا ہوتا تھا لیکن چاند کا دھیرے دھیرے دور ہونا دھرتی کی سپیڈ کے کم ہونے کے کارن چار سو چوون کروڑ سال بعد آج ایک دن چوبیس گھنٹوں کا ہو گیا ہے نمبر تھری کیا آپ کو پتا ہے کہ پہلے کے ویگیانک جیس مجھے تھے کی پریسیوی برہمانڈ کے بلکل بیچو بیچ ہے اور سورج چاند جیسے باقی سارے گرہ دھرتی کے اگل بگل چکر کارتے ہیں اس دھیوری کو ایک موڈل کے جرگے پیش کیا گیا تھا جسے جیو سینٹرک موڈل کہتے ہیں لیکن پون لینڈ کے نکلے ساکوپنکس نے پندرہ سو آٹ سے پندرہ سو چودہ کی بیچ سرچ کر ایک ہیلیو سینٹرک موڈل کو پیش کیا جس میں بتایا گیا تھا کی سورج دھرتی کے نہیں بلکی دھرتی سورج کے چاروں اور گھومتی ہے جس کے بعد جیو موڈل کو رت کر ہیلیو موڈل کو سویکار کر لیا گیا جو کہ بلکل ٹھیک ہے نمبر ٹو اگر دیکھا جائے تو دھرتی کا ایوریج تابان 16 ڈگری سیلسیس ہے لیکن دھرتی پر بہت سی ایسی جگہ ہے یہاں پر تابان ایوریج تابان سے بہت کم جیادہ رہتا ہے دھرتی پر اب تک سب سے جیادہ تابان 56.7 ڈگری سیلسیس جولائی 1913 کو یوی ایس میں ڈیتھ ویلی کی فرنس کریک جگہ پر ریکوڈ کیا گیا تھا اور وہیں سب سے کم 99.2 ڈگری سیلسیس تابان انٹارکٹیکہ کے وارسٹوک سٹیشن پر درج کیا گیا نمبر ون ہم سب جی جانتے ہیں کہ دھرتی سورج کے چاروں اور گھومتی ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ دھرتی 30 کلومیٹر پر 30 سیکنڈ کی رفتار سے سورج کا چکر لگاتی ہے یعنی ایک گھنٹے میں 1,8,000 کلومیٹر جو کہ uncatchable ہے اور اس میں سب سے مجھے کی بات تو یہ ہے کہ دھرتی اکیلے ہی نہیں بلکہ ہم سب کو بھی 30 کلومیٹر پر 30 سیکنڈ کے حساب سے ٹریول کر آ رہی ہے اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہم اسے محسوس ہی نہیں کر پا رہے ہے نا کمال کی بات ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو ایک لائک جرور کریں اگر ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کی اچھا رکھتے ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں